ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ اسے بھوکا نہ رکھو اور یہ فیڈر پی ہی نہیں دی مجھے لگتا ہے کہ اس کے موں میں چھالے ہو گئے کسی نے غلط فیڈر دے دیا اسے اسی لئے جہانم کی آگ میں سرڑی ہوگی اچھا ہوا کہ کسی نے دفنائے تک نہیں اسے غلط کیا بیچاری تو بے موت ہی مر گئی پھر وہ ہی بات اور اس نے جو کیا وہ ٹھیک کیا اس کے پاس جرم کرنے کے ریزنز تھے لیکن تم نے تو غلط کیا وہ تو تمہاری بچی تمہیں واپس کر رہی تھی میں نے کیا کیا جو کیا سوہیل نہیں کیا مگر سوہیل کو تو اس تک تم نے پہنچا ہے نا ایک کی تو تم زندگی برباد کر چکی تھی لیکن دوسرے قتل میں حصہ دار بننے کی کیا ضربت تھی تمہیں میں ایک اعلام بتاتی تو سوہیل آج کہیں نہ کہیں اسے ڈھونڈ لیتے وہ خود ڈھونڈ لیتا ہوں خدا کو بھی خودی جواب دے دیتا ہوں لیکن کم سے کم تم تو اس گناہ کا حصہ نہیں بنتی نا میں آج بھی گنگار نہیں اور میرا اس سے کوئی لینہ دینا ہے ہی نہیں ان فیکٹ اس معاملے میں سوہیل تک کبھی نام نہیں آیا ایفائر تک نہیں کر دی اور اس کی آنٹی نے تو خود یہ کہہ دیا کہ میرا اس اغواہ سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے سوہیل کو تو خدا نے ڈھیل دے رکھی ہے مجھے تو تمہاری بکر ہے میں تمہاری وجہ سے پریشان ہوں پتہ نہیں پتہ نہیں مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے حجرہ کہ تم اپنے لیے خود گڑا کھود رہی ہو کیا بولے جاری ہے کیا ہوگے آپ کو اور ویسے بھی میں تو اب بھی خوش ہوں ماں کی خوشی تو اولاد کے سکھ سے ہوتی ہے نا بیٹا کیا مطلب ہے آپ کا؟ یہ آپ کو دکھ میں لگ رہی ہے؟ تمہیں نہیں لگتا حجرہ اس کا معصوم وجود تمہارے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھا سکے گا ماما آپ یہاں میری بیٹی کو دیکھنے آئی ہیں یا اسے بدعائیں دینے آئی ہیں بدعا تو شاید لگ گئی ہے حجرہ پس تم دونوں کو سمجھ میں نہیں آرہا اگر یہ بدعا ہوتی تو میری راستے کے دونوں کاٹیں خود با خود نہ ہٹ جاتے جسے تم کانٹا سمجھ کر خوش ہو رہی ہو نا وہ تو تمہارے راستے میں کبھی تھی ہی نہیں اور اب تو سہیل کے لیے مہاپارہ اور اہمیت رکھتی ہے لیکن حسنہ کا انجام دیکھ کر مہاپارہ کو جو سہیل سے نفرت ہوئی ہے اس نے میری سارے غم بھلا دیا خدا کو نراز کر کے اپنے سائے سے بھی ڈرنا چاہیے پتہ نہیں کب چھوڑ جائے اور مہاپارہ تو پھر بھی دشمن ہے اور وہ بھی تاکت بھر اور مہاپارہ 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 موسیقی